جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ان اکتلاف تدبیرک و سرعت توائے مقادیرک منع عبادک العارفین بکسکون الہی تائن والیاسم صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد ہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجم جی دعا عرفہ کی شرح دعا عرفہ روز عرفہ کو پڑھی جاتی ہے عربین کلیمی کے ایام میں سے اہم ترین دن جو ہے وہ روز عرفہ روز عربین کلیمی کہ پہلی ذیکہ سے لے کے دہم ذلحج تک کے جو عیام ہیں وہ عربین کلیمی کے عیام ہیں کہ انسان موسوی جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پہ گزارا تجلی خدا کو پایا اسی طرح انسان اگر اپنے موں کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے آنکھوں کی حفاظت کرے ہر چیز کی حفاظت کرے تو وہ بھی تجلی خدا بندی عالم پا سکتا ہے ٹھیک روز عرفہ خاص ایام میں سے ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم افضل الدعا دعا یوم العرفہ سب سے افضل ترین دعا جو ہے افضل ترین دعا یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے کبھی مقانی لحاظ سے دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ مقانی لحاظ سے جیسے کانا کعبہ میں جائیں مسجد نبوی میں جائیں مسجد کوفہ میں جائیں مسجد کوفہ میں دعا کریں تو یہاں تاثیر مقانی بھی ہے کہ مقانی لحاظ سے آپ کی دعا قبول ہو اور بساوقات تاثیر زمانی بھی کہ خاص زمانہ جیسے ماہ مبارک رمضان آئے خاص زمانہ آئے یا عید الفطرہ آئے یا عید قربان آئے کہ ان ایام میں دعا قبول ہوتی ہے عرفات کے مقام دعا عرفات دو لحاظ سے دو لحاظ سے جو ہے معصر دعا ہے زمانی لحاظ سے بھی اور مقانی لحاظ سے بھی زمانی لحاظ سے کہ ہم اگر اس مقام عرفات تک نہ پہنچیں تو کوئی مزائکہ نہیں ہم گھر بیٹھے نوزل حج کو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور اس کی تاثیر لے سکتے ہیں اور اگر ہم مقانی لحاظ سے خدا نصیب کرے کہ ہم جائیں عرفات کے مقام پہ حج کرنے کے لئے جائیں تو اس دوران بھی بس یہ مہم ہے کہ انسان وہاں جائے تو زمانے کو بھی پائے گا مقان کو بھی پائے گا اگر انسان نہیں جا سکتا تو یہاں بیٹھ کے وہ زمانی لحاظ سے اس دعا کی تاثیر کو لے سکتا ہے دعا کی تاثیر کو لے سکتا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین عرفات صرف مکہ میں ہیں لیکن کوئی حرج نہیں لیکن کوئی حرج نہیں کہ دعا عرفات کسی اور جگہ بھی پڑھی جا سکتی ہے یعنی زمانہ دعا عرفات کا بڑا اہم ہے مقان اگرچہ مہم ہے امام فرما رہا ہے لیکن آپ اگر سب نہیں پہنچے عرفات کے مقام پہ تو کوئی حرج نہیں مقان پا لیا زمان پا لیا تو آپ دعا عرفات کو پڑھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں نہ بکشا جائے تو وہ کبھی بھی نہیں بکشا جائے گا مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کو پا لے روز عرفہ کو پا لے تو پھر بکشش ہو سکتی ہے یعنی ماہ رمضان کے بعد جو بکشش کا سلسلہ ہے وہ روز عرفہ کو ہے کہ روز عرفہ کو ہم دعاوں کے ساتھ مقفرت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ خدا وند عالم ہمیں بکش دے بس بہترین زمان مقفرت ایک ماہ رمضان ہے دوسرا روز عرفہ ہے بس امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر وائے ہو کہ روز عرفہ گیرے خدا کے سامنے اپنا دست دراز کرو بس روز عرفہ یعنی خدا کے سامنے دست کو دراز کرنا کیونکہ یہ دن خدا کی خاص رحمتوں کا نزول خدا کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے خدا سے جب فرصت ملے دعا کریں جب بھی فرصت ملے دعا کریں لیکن بعض دنوں میں دعا کے لیے آمادگی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بعض دنوں میں خدا کے قرب کا احساس زیادہ کیا جاتا ہے آپ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں خدا کے قرب کا زیادہ احساس کیا جاتا ہے زیادہ احساس کیا جاتا ہے امام سجاد کے مطابق خدا کی خاص رحمتوں کا نزول روز عرفہ ہے اس دن میں اپنے دست کو دراز کہاں کرو خدا وند عالم کے سامنے اس دن میں زیادہ احساس قرب کا خدا وند عالم سے ہو بس میتے ایک خدا کی میتے مطلق ہے کہ خدا ہر ایک کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو اور ایک دفعہ خدا وند عالم کہہ رہا ہے بے شک خدا متقیوں کے ساتھ ہے یا خدا وند عالم کن کے ساتھ ہے محسنین کے ساتھ اب جب خدا کسی کے ساتھ ہو جائے تو فائدہ کیا ہے خدا جب کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ دعائی کمیل کے جملے ہیں کم من عصار وقیتہو خدا وند عالم کتنی لگزشوں سے تُو نے مجھے بچایا ہے یہ تاثیر اگر ہم دعائے عرفہ میں خدا کی خاص معیت کو پا لیں خدا کی خاص رحمت کو پا لیں تو فائدہ کیا ہوگا کم من عصار وقیتہو خدا وند عالم کتنی لگزشوں سے تُو نے مجھے بچایا ہے یہ خدا کا ساتھ خدا کی رحمت ایسی ہے خاص رحمت کتنی ناپسندیدہ چیزوں کو تو نے مجھ سے دور کیا بس یہ میت خاص ہماری قابلیت کے اعتبار سے ہوگی وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے وہاں خزانے کھلے ہوئے ہیں ہم نے کیا بننا ہے ہم ہماری قابلیت کیا ہے تب ہی روایت حدیث مبارک میں آیا اننا سمع دن لوگ مادنیات کی ماند ہیں باز سونے ہیں باز چاندی ہیں باز سونے ہیں باز چاندی ہیں ممکن ہے کوئی روز عرفہ سونا بن جائے ممکن ہے کوئی روز عرفہ چاندی ہو اس کے لئے قابلیت کا ہونا ضروری ہے قابلیت کیا ہو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں آتا ہوں ٹوٹے ہوئے دلوں میں آتا ہوں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں آتا ہوں یہاں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قابلیت تب بڑے گی انسان کی جب فقیری اور امیری دونوں فقیری اور امیری خدا سے تعلق کی بنا پر ہو خدا سے تعلق ٹوٹ جائے فقیری خدا سے تعلق جوٹ جائے اس سے بڑی کوئی امیری نہیں بس روز عرفہ خاص مئیت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اسی کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ دعا عرفہ کے بعض موجزات کے امام کے جو کلمات ہیں وہ موجزیں ہیں یہ قرآن کریم کی تجلیاں ہیں یہ قرآن کریم کی تشریح ہے تفسیر ہے آپ دیکھیں یہ موجزات امام حسین علیہ السلام کے دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام میں یہ موجزات اگر ہم سمجھ جائیں تو روز عرفہ یا چاندی بن جائیں گے یا سونے بن جائیں گے ہمارے اوپر ہے ایک اہم ترین موجزہ امام کا اے خدا بند عالم تیری جو تدبیر مختلف ہوتی ہے تیری تدبیر میں جو اختلاف ہے اور تیری تقدیر جو جلدی بدلتی ہے منع یہ دو چیزیں منع کرتی ہیں عباد کل عارفین تیرے جو عارف بندے ہیں ان کو روکتی ہے کس سے روکتی ہے السکون الا اطاین کہ دنیا کی عطا پہ وہ سکون کر لیں دنیا پہ دنیا کی چیزوں پہ وہ سکون کر لیں اس سے منع کون سی چیز کرتی ہے اس سے منع چیز کرتی ہے تیری تدبیر کا مختلف ہونا اور تیری تقدیر کا جلدی بدلنا اور روکتی ہے کہ کوئی چیز اگر چلی جائے کوئی چیز اگر چلی جائے انسان سے عارف سے کوئی چیز چلی جائے تو وہ مایوس ہو جائے اس سے روکتی ہے یہ موجزہ ہے امام حسین کے کلام ایک کلام موجزانہ ہے کہ بندہ عارف امام کہہ رہے ہیں کہ خدا عارف اگر دو چیزیں سمجھ جائیں دنیا میں دو چیزیں سمجھ جائیں تو وہ بندہ بندہ عارف ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں اول اس عالم میں اختلاف ہے اس عالم کی تطبیر میں اختلاف ہے مثلا یوسف جس کے جس کے قتل کا ارادہ ہوا جس کے قتل کا ارادہ ہوا جس کے لئے ایک منصوبہ بنا کہ اس کو کوئے میں ڈالا جائے وہ یوسف پہنچا کہاں عزیز مصر کے پاس ایک بہترین جگہ پہ پہنچا اور جب عزیز مصر کے پاس یوسف پہنچا کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور یوسف کو جیل میں ڈالا گیا تو یوسف بزاتے خود کیا بن گئے خود عزیز مصر بن گئے یہ اختلاف تدبیر ہے انسان کو اگر سمجھ آ جائے عارف بن جائے یہ خدا بندی عالم تیری جو تدبیر مختلف ہے کہ یوسف ایک دفعہ کوئے میں ہے وہی یوسف کوئے میں ہونے کے باوجود مرتے نہیں قتل ہوتے نہیں بلکہ عزیز مصر کے پاس چلے جاتے ہیں یوسف جس سے برائی کا ارادہ کیا جاتا ہے وہ مانتے نہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں وہی یوسف عزیز مصر بن جاتا ہے یہ اختلاف تدبیر ہے امام فرما رہا ہے کہ جو اختلاف تدبیر سمجھ لے وہ عالم نہیں عارف ہے وہ عارف ہے اور دوسرا جلدی تقدیر بدلتی ہے تقدیر جلدی بدلتی ہے کارون کارون مالدار بڑے گھر والا جو ہی شرک میں مبتلا ہوا تو زمین میں وہ بھی دھنس گیا اس کا گھر بھی دھنس گیا جلدی تقدیر بدلتی ہے یہ دو نکتے امام فرما رہے ہیں عارف بناتے ہیں یہ دو نکتے اگر سمجھ آ جائیں ایک تو اختلاف تدبیر دوسرا تقدیر کا جلدی بدلنا تقدیر کا جلدی بدلنا بس آج اگر زبیر منہ اہل البیت ہے کل زبیر جنگ جمل میں علی کے خلاف لڑا تقدیر بدل گئی اگر انسان اپنی حفاظت نہ کرے اپنے ایمان کی حفاظت نہ کرے تو وہ تقدیر بدل جائے گی ممکن ہے آج ہم دعویٰ کریں کہ امام زمانہ کے شیعہ ہوں کل امام ظہور کریں تو امام کے خلاف کھڑے ہوں یہ دو چیزیں اگر سمجھا جائیں یہ دو حالت بندے میں ان بندے کو سمجھا جائیں تو امام فرماتے دو فائدے ہیں پھر عارف بن جاتا ہے اور دو فائدے اس کے اندر آ جاتے ہیں پہلا تیری جو عطا ہے دنیاوی دنیاوی جو نعمت ہے اس پہ خوشحال نہیں ہوتا وہ ایسا خوشحال نہیں ہوتا کہ وہ کارونی فکر کرنے لگے کارون کی طرح تکبر کرنے لگے تکبر والی خوشحالی تکبر والی خوشحالی نہیں آتی اس میں کہ تُس سے جدہ ہو جائے خدا وندے آلو دوسرا پہلا بس دنیا کے متع پر متع کلیل پر اعتماد تکیہ نہیں کرتا دوسرا کیونکہ دنیا کو وہ زوال اور نابودی سمجھتا ہے آیا تو فرق نہیں گیا تو فرق نہیں دونوں صورتوں میں دوسری مشکلات پہ مایوس نہیں ہوتا مشکلات پہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ انما الاسر یسرا اسی مشکل سے آسانی نکل نہیں مشکل آئی اس لیے کہ آسانی نکل جائے آسانی یہاں سے آئے کتنے عظیم جملے ہیں یہ موجزات میں سے امام حسین علیہ السلام کے اور دوسرا جملہ اللہم انی ارگب علیک و اشہد بالربوبیت لک مقررن بانک ربی و علیک مردی ایک خدا بند عالم شوق رکھتا ہوں تیرا شوق تیرا ہے اول گواہی دیتا ہوں تیری ربوبیت کی اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے مبدہ میرا ٹھیک ہے و علیک مردی اور تیری طرف ہی لوٹنے والا ہوں مہاد بھی میرا ٹھیک ہے امام ان جملوں میں موجزات میں سے یہ جملہ امام ان جملوں میں کہہ رہے ہیں کہ جو تیرا شوق نہ رکھے اس حسدی سے وہ فائدہ کیا اٹھائے گا جس کو تیرا شوق نہ ہو اس سے یہ حسدی کیا فائدہ پہنچائے گا بہت اہم جملہ اے خدا وند عالم تیرے شوق کے بغیر جو بھی زندگی گزار رہا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں لے رہا جو تیری طرف مائل نہ ہو وہ کسی حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا امام حسین علیہ السلام ان موجزانہ جملوں میں رشاد فرما رہے ہیں جس کا مبدہ ٹھیک ہو جس کا مبدہ ٹھیک ہو اس کا مہاد بھی کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بس سالک مبدہ کا بھی شوق رکھتا ہو تاکہ مہاد تک پہنچے بس یہ سفر کون سا سفر ہے خدا سے خدا تک سفر دیکھئے گا شروعات کہاں سے کی اللہمَّ إِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ شوق تیرا ہے مبدہ تو ہے میرا وَإِلَيْكَ مَرَدِّي لوٹنا بھی تیری طرف ہے خدا وند عالم ٹھیک لوٹنا بھی تیری طرف ہے جو سالک نہیں اسے یہ شوق نہیں ہوتا وہ دارالگرور کا شوق رکھتا ہے دارالگرور کا مات کو بھول جاتا ہے لکا اللہ کو بھول جاتا ہے سمجھتا کیا ہے سمجھتا ہے يَحَسَبُ أَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہنے والا يَحَسَبُ أَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَ یا سورہ کاف نے جو کہا کہ ایک باغ کا مالک تھا جو ہر روز باغ میں داخل ہوتا کہتا کہ مَا أَزُنُّو تَبِيدَ حَازِهِ أَبْدَ میرا خیال نہیں کہ یہ باغ کبی تباہ و برباد ہو جائے لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُو يَوْمَ الْحِسَابِ ان کے لئے شدید عذاب ہے جو یومِ حساب کو ماہات کو بھول جائے بس اس موجزات موجزاتی کلمات میں سے امام کے امام فرما رہا ہے کہ خدا جس کو تیرا شوق نہیں جس کو مبدہ یاد نہیں وہ کبھی بھی اس ہستی سے فائدہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس مال ہے ان کے پاس مال ہے دولت ہے امام نے ان کو جواب دیا نہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہی مال یہی دولت ان کو نقصان دے گی ان کو تباہ و برباد کر دے گی اہام ترین جملہ ہماری زندگی میں اگر یہ داقل ہو جائے یہ موجزات داقل ہو جائے کتنی زندگی آسان ہو جائے اور اس کے بعد ایک اور کلماتِ موجزات میں سے موجزے موجزے اللہم مجعلنی اکشاکا کانی عراق ایک خداوند عالم میں ڈروں ایسے تجھ سے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کانی عراق میں تمہیں دیکھ رہا ہوں وَأَسْعِدْنِ بِتَقْوَا مجھے سعادت دے تقوی کی مجھے معاصیت کے ذریعے شکی نہ بنا خداوند عالم وَخِرْ لِي فِي قَزَائِك وَبَارِقْ لِي اور یہ بابرکت ہو جائے ہمیشہ ہو جائے بس امام ان جملوں میں فرما رہا ہے کہ خدا تُس سے دور کبھی نہ ہوں تاکہ میرے اندر خشیت نہ ہو میرے اندر خشیت نہ ہو اگر خشیت نہ ہو تو انسان کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے اگر خشیت انسان کے اندر نہ ہو تو انسان کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا بس اے خداوند عالم اگر میرے اندر خشیت نہ ہو تو ناپاک ہو جاؤں گا گناہوں سے دور نہیں ہو سکتا پھر سعادت تک نہیں سعادت تک نہیں پہنچ سکتا سعادت کو نہیں پا سکتا بس یہ شکاوت دائمی میں آ جاتا ہے دنیا کا عاشق شکاوت دائمی میں آ جاتا ہے دائمی گمراہی میں آ جاتا ہے بیدار انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں خشیت کے ساتھ آتا ہے یہ بیداری ہے خدا بندِ عالم بیدار ہو کے تُس سے ڈروں بیدار ہو کے تُس سے ڈروں بیدار ہو کے خشیت بس خشیت خشیتِ قلبی ہے توازوِ قلبی یہ توازوِ قلبی پورے بدن میں ظہور کرے یہ توازوِ قلبی پورے بدن میں ظہور کرے اور ظہور کیسے کرے معاصیہ سے ہمیں بچائے معاصیہ سے ہمیں بچائے معاصیت والی فکر سے ہمیں بچائے تقوی تک انسان پہنچ جائے سعادت تک انسان پہنچ جائے ہم بنے ابناء الاخرہ نہ کہ ابناء الدنیا ہم کیا بنے ابناء الاخرہ نہ کہ ابناء الدنیا بس خشیت خشیت کس کے ساتھ ہو مراقبے کے ساتھ اکشا کا قعنی عراق مراقبہ توجہ تیری طرف ہو خدا و دیال ایسے تس سے ڈروں کہ قعنی عراق کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں یہ مراقبہ بس یہ خشیت کس کے ساتھ ہو مراقبے کے ساتھ ہو انسان خوف کے ہمراہ توجہ بھی رکھتا ہو کہ اپنے عامال پہ توجہ ہو کہ میرے عامال کیا ہیں اور اگر میں برا عمل کروں گا خدا مجھے دیکھ رہا ہے حیاء آجائے گا حیاء آجائے گا حیاء آجائے گی یہ حیاء کی صفت آجائے گی اپنے عامال کی انسان حفاظت کرے پس انسان رکیب کے بغیر رکیب کے بغیر ساتھی کے بغیر وہ ساتھی کون ہے خدا دیکھ رہا ہے مجھے اس کی طرف توجہ ہو رکیب کی طرف توجہ کہ یہ بغیر عامال میں دکت نہیں کر سکتا عامال میں دکت نہیں کر سکتا ان کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے بس خشیت یہ نہیں کیا خشیت یہ نہیں یہ اپنے آقبت کے بارے میں سوچنا اپنی آقبت کے بارے میں سوچنا رحمت خداوند عالم سے امیدوار ہونا ٹھیک رقیب یہ نہیں رکیب کہتے ہیں رکبہ یعنی گردن رکبہ یعنی گردن رکیب کہتے ہیں گردن کو اونچا کرنے والا گردن کو اونچا کرنے والا معاملات کو دیکھنے والا گردن اونچی کر کے معاملات کو پرکھے معاملات کو دیکھے پس خشیت یہ نہیں کیا خشیت یہ نہیں انسان اپنے آمال میں توجہ کرے اور رکیب ساتھ ہو خدا دیکھ رہا ہے امام کیا جملہ فرما رہے ہیں خدا بند عالم میں ایسی خشیت رکھوں کہ میں تجھے اپنا رقیم مانوں یہ ہے تاکہ میں آمال میں دکت کروں آمال کی حفاظت کروں بس سالکین کی سالکان کی آرزو کیا ہے آرزو ہے کہ وہ راہ حق سے جڑ جائیں وصل تک پہنچیں اور تمام ظلماتی ہجاب کو ہٹانا چاہتے ہیں ہجابات کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کی جگہ نورانیت آئے یہ ان کی خواہش ہے اور بغیر واسطے کے دل کی آنکھوں سے محبوب کی زیبائی کو دیکھیں بغیر واسطے کے تاکہ خود کو اس پہ فدا کر دیں تاکہ خود کو اس پہ فدا کر دیں یہ مناجات شابانیہ کے جملے اسی امام حسین کے دعا عرفہ کے جملے ایک دوسری کی تشریح کر رہے ہیں الہی وَالْحِقْنِ بِنُورِ اِزِّقِ خدا وَانْدِ عَالَمْ مجھے اپنے عزت والے نور سے جوڑ دیں یہ اللہم مجعلنی اکشا کا کعنی عراق الہی الہی اپنے روشن نور سے عزت والے نور سے مجھے جوڑ دیں تاکہ میں تیرا عارف بن جاؤں تاکہ میں تیرا عارف بن جاؤں اور تیرے سوا ہر ایک سے منعرف ہو جاؤں اور تس سے ہی خوف رکھوں تو ہی میرا رقیب ہو جائے یا زلجلال والاکرام اے صاحبِ جلال اور جمال یہ منعجاتِ شابانیہ کے جملے اور دعا عرفہ کے موجزات دعا عرفہ کے یہ موجزات میں سے ہے اور اسی طرح امام فرماتے ہیں اعلیٰ ترین اہم ترین جملہ خدا بند عالم اگر میرے پاس ہے مال ہے اولاد ہے گھر ہے تب بھی میں فقیر ہوں کچھ ہے تو وہ میرا نہیں ہے خدا بند عالم کیوں نہ میں فقیر کہلاؤں کیوں نہ میں فقیر کہلاؤں کیوں نہ میں فقر میں ہی سرگردار ہوں آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا کہ یہ فقر راہ نیاز والا ہے نہیں یہ راہ نیاز والا نہیں فقر ایسی صفت ہے جو زوال پذیر نہیں ہے زوال پذیر نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ مجھ سے نیاز کرو کیونکہ تم فقیر نیاز کرو فقیر ہماری صفت ذاتی ذاتی صفت ہے بے نیازی انسان کی بے نیازی یعنی مال آجائے ہمارے پاس اولاد آجائے ہمارے پاس یہ آرزی صفت ہے زوال پذیر ہے یا ذاتی ہے آرزی زوال پذیر ہے امام فرما رہے گے جو زوال پذیر ہے تو زوال پذیر جو ہے اسے میں کیسے مان لوں جو دائمی ہے جو ذاتی ہے اسے ہی میں مانوں گا نا بہت ہی آلہ ترین جملہ معاملہ اب مرحلہ نیاز کا نہیں ہے مرحلہ ناز کا بھی نہیں ہے مرحلہ ناز اور مرحلہ نیاز سے نکل کے انسان وادی حیرت میں داخل ہو رہا ہے اب وادی حیرت میں ہیں اب حیرت میں ہیں حیرت میں سرگردہ ہوں اور پریشان ہیں کہ خدا بند عالم میں نے ناز اور نکرے کر لیے تس سے لیکن ہوں تو فقیری نہ اب میں سرگردہ ہوں خدا بند عالم جو ناز نکرے کر کے تس سے لیا ہے اب جو میرے پاس ہے اس میں میں کون سا تکبر کروں خدا بند عالم کیسے میں آپ نے آپ کو امیر کہلاؤں خدا بند عالم اب یہ تہیر ہے یہ سرگردانی ہے یہ حیرت ہے اور یہ حیرت بندہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ حیرت ہو میرے اندر خدا بند عالم بس یہ معاملہ راہ مرحلہ نیاز کا نہیں مرحلہ ناز کا نہیں بلکہ کس کا ہے مرحلہ تہیر کا ہے وادی حیرت میں انسان ٹھیک یعنی امام فرمانا کہہ چاہتا ہے امام فرمانا چاہتا ہے کہ خدا جو تیرا عبید ہو جو تیرے ہاں زلیل ہو جو تیرے ہاں مستجیر ہو جو تیرے ہاں مستقین ہو جو تیرے ہاں مسکین ہو وہ ناز کیسے کر سکتا ہے ٹھیک ہے راہ نیاز کے بعد راہ ناز میں میں آیا لیکن اب آیا ہے کچھ تو میں حیرت میں ہوں حیرت میں ہوں حیرت میں پڑ جاتا ہے انسان کیوں؟ کیونکہ اللہ نور اس سماوات والا عرض خدا آسمان اور زمینوں کا نور یہ جو نور کی کرن آئی ہے تیری طرف سے آئی ہے خدا و اندیال یہ نور کی کرن بس اسلا محدود نور نے تمام جہاد کو روشن کیا ہے پس کہیں سایہ نہیں سایہ ہے تو میری طرف سے خدا بنے والا ایک لکڑی اگر آپ زمین پہ رکھیں اور سورج اس پہ پوری طرف پڑے تمام جہاد کو روشن کر دے تو اس لکڑی کا سایہ ہوگا نہیں ہوگا پوری طرف سورج پڑے تمام جہاد کو روشن کرے تو سایہ نہیں ہوگا اس لکڑی لیکن اگر ایک طرف سے روشن کرے تو دوسری طرف سایہ ہوگا لیکن اگر پوری طرف پڑے تو وہ کیا ہوگا امام فرما رہا ہے کہ خدا و اندیالم تو ایسا نور ہے جو ہم پہ پڑتا ہے اور ہماری تمام جہاد کو روشن کرتا ہے ہماری تمام جہاد کو روشن کرتا ہے اور یہ روشنی تیری طرف سے ملی ہے خدا و اندیالم ٹھیک اب انسان آکے راہ نیاز اور راہ ناز کے بعد تحیر میں پڑ جاتے ایسا نہیں ہے کہ تُو ایک جانب سے آیا ہو تاکہ سایہ ہو نہیں کوئی سایہ ہی نہیں خدا و اندیالم میرا کچھ ہے ہی نہیں خدا و اندیالم میرا کیا سایہ ہو خدا و اندیالم تُو پوری طرح تمام جہاد پہ پڑا ہے خدا و اندیالم تب ہی رسول خدا کی اور آئمہ کی یہ دعا رب زدنی فی کا تحیرہ خدا و اندیالم میں ہمارے تحیر میں اضافہ فرما ہر روز رب زدنی یہ رب زدنی علمہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہاں علمہ سے مراد تحیرہ یہ رسول خدا کی دعا بھی ہے رب زدنی فی کا تحیرہ خدا میری حیرت میں راہ نیاز کے بعد راہ نیاز کے بعد اب میرے تحیر میں اضافہ فرما سورج کے مقابلے میں کوئی چیز ہو تو سورج اسے روشن کرے گا کیونکہ وہ نور محدود ہے خدا ہر جہز سے ہمیں نور فرام کرتا ہے ہر جہز ہر جہز سے چاہے وہ راہ نیاز سے جائیں چاہے وہ راہ نیاز سے جائیں بندہ جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ راہ نیاز میں بھی عطا ہی تھی راہ نیاز میں بھی عطا ہی تھی حیرت اور سرگردانی اب جو طلب آتی ہے وہ طلب اور ہے رب زدنی فی کتہیرہ ممکن ہو اس سے پہلے کہا ہو رب زدنی علمہ راہ نیاز میں رب زدنی علمہ لیکن راہ تہیر میں رب زدنی تہیرہ خدا وند عالم میرے تہیر میں اضافہ فرما بس یہ تہیر ہمارا یہ حیرت ہماری ہمیں ہر روز ہر جہد کو آشکار کرتی جائے اس جہد سے بھی نور آرہا ہے خدا کا اس جہد سے بھی خدا کا نور آرہا ہے ہر جہد سے خدا کے نور کو ہم پائیں ٹھیک اس کے بعد اللہم مغفر لی خطیتی و افساد افسائی شیطانی و فکر حائی کہ خدا وند عالم میرے گناہوں کو